ڈیلی کانیڈین نیوز بلٹن in ہندی and اردو only at tag tv Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe بلوک کیوبیکو کے رہنماغ فرانسما بلانچے کا وزیر اعظم کے استیفے کا مطالبہ موسم خضم انتخابات پر زور دینے کی کوشش کرنے کا عظم کیا ہے ونڈ سر اور ایس اکس کے علاقے بھی کرونا بہالی پرگرام کے تحت تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ڈک فورڈ نے صوبے میں ایک بڑے نہگداش سینٹر کا بھی اعلان کر دیا وستی البرٹا میں مشہور آبشار پر ایک ہی خاندان کے تین افراد ڈوب گئے ڈوبنے والوں میں پچیس سالہ لڑکے کا تعلق پاکستان سے تھا کینیڈا کے شہر مستی ساغا نے مقامی ہندووں کو بھجہ نشر کرنے کی اجازت دے کر تاریخ رخم کر دی کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ایک ہی مہینے کے دوران ایک ہی دن میں سب سے کم تعداد دو ہزار نو سو نواسی کیسز رپورٹ ہوئے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ آر ٹاک بیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ سیتالیس ہزار چار سو چوہتر ہو گئیں صدارتی امیدوار جو بائنڈن نے کہا ہے کہ صدرن ٹرم نے امریکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اس موقع پر سینیٹر کاملا ہیرس نے کہا کہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ امریکہ کی نائب صدر ہوں گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چھے ہو گئی جبکہ البرٹا میں نئے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا وائرس کے دو سو نوازی نئے تذدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے جو ایک مہینے کے ایک دن میں سب سے کم تعداد ہے ملک بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار چھے ہو گئی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو چھوالیس ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ساٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھسو ستانوے تک پہنچ چکی ہے صوبے میں بارہ اگز کے بعد سے کرونا وائرس سے بارہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد چالیس ہزار دو سو نواسی تک جا پہنچی ہے گزشتہ دو روز کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار ساس سو چھاسی ہے البرٹا میں گیارہ ہزار آٹھ سو تیرانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو سو سولہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں مسلسل تیسری روز نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں پچاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو پچیس اپریل کے بعد سے سب سے زیادہ تعداد ہے صوبے بھر میں چار ہزار ایک سو چھانوے افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد ایک سو پچانوے ہے کینیڈا کے شہر مسی ساغا نے مقامی ہندووں کو بھجن نشر کرنے کی اجازت دے کر تاریخ رقم کی ہے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی بھی اجازت دے دی گئی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے شہر مسی ساغا نے مقامی ہندووں کو بھجن نشر کرنے کی اجازت دے کر تاریخ رقم کی ہے مقامی قوانین کے مطابق عبادت گاہوں میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہے تہاں مسی ساغا کی کانسل نے شہر کے ان اصولوں میں نرمی دینے اور مندروں میں ہنومان چلیسہ یا گائتری منتر نشر کرنے کے لیے متفقہ طور پر ووڈ دیا سٹی کانسل نے اس سے قبل اس ماملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا اور اس سے مطالقہ مشاورتی کمیٹی یا ڈی آئی اے سی کے پاس بھیج دیا تھا جس نے اس کے بعد آرزی طور پر شور کے قوانین میں نرمی کرنے کی حمایت میں ووڈ دیا تھا تمام ممبروں نے اس تحریک کے حق میں ووڈ دیا اس کے حامیوں میں شہر کے میئر بانی کروم بھی بھیج تھے نمشکرہ ڈی آئی ایسا ہم سوی کے لیے بڑا شک دن ہے اس ایسٹورک ڈے ہے اس ایسٹورک ڈے ہے اے سٹی کھیک کہ آہ ہمیں سبی کو مل کر اپور کام کرنا جاری ہے کہ اس کو بیس دن کانٹینیلی جے پرسا چلتی رہے اور ہمارے جو بجورک ہیں اور بھائی بیانا ہمیں سن دیں این اناڈا میں آج سب سے خوشی کا دن جنماشت میں کے دن اگ پیلا دن ہے ہمارا کے ہندو عائمز کو اماری امینز کو سپیکر کے اوپر ہمیں الاو کیا گیا ہے بلوک کیو بیکوں کے رہنما کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو وزیر خزانہ بل مورنیو اور وزیر اعظم کی چیف آف اسٹاف کیٹی ٹیل فورٹ کو مصطافی ہونا ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بلوک کیو بیکوں کے رہنما فرانسا بلانشے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو وزیر خزانہ بل مورنیو اور وزیر اعظم کی چیف آف اسٹاف کیٹی ٹیل فورٹ کو مصطافی ہونا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہوں نے اس موسم خضا میں انتخابات پر زور دینے کی کوشش کرنے کا عظم کیا ہے بلانشے کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت کو وی چیریٹی سکینڈل کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ اکتوبر میں ادم اعتماد کی تحریک پیش کریں گے دوسری جانب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ وزیر مالیات بل مورنیو کے بارے میں چارٹ چھوڑنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے وہ بدستور اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے وزیر اعظم کے اس اعلان سے بل مورنیو کی وزارت مزید مستحقم ہو گئی ہے واضح رہے کہ گزشتر کچھ عرصے سے اپوزیشن جمعاتیں پل مورنیو کے چارٹ چھوڑنے کی خبریں دے رہی تھیں وزیر ایلبرٹا میں مشہور آبشار پر ایک ہی خاندان کے تین افراد ڈوب گئے ڈوبنے والوں میں ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے دو افراد جبکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک پچیس سالہ طالب ایرم بھی ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر ایلبرٹا میں مشہور آبشار پر ایک ہی خاندان کے تین افراد ڈوب گئے ڈوبنے والوں میں ایڈمنٹن سے تعلق رکھنے والے دو افراد جبکہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ایک پچیس سالہ طالب علم بھی ہے مغربی وزیر ایلبرٹا میں بگ ہورن ریور پر کرسن آبشار کے نچلے حصے میں تیراکی کے دوران ایک خاندان کے تین افراد ڈوب گئے راکی پونٹین ہاؤس اور نورڈیک سے سرچ اور ریسکیو ٹیموں کو صبح آٹھ بجی سے پہلے بلایا گیا تھا تین افراد تراکی کر رہے تھے جب ان میں سے ایک آبشار کی تیز دھاروں میں بے کابو ہو کر بہ گیا جبکہ وہاں اس کے ساتھ تراکی کرتے دون افراد نے اسے بچانے کی کوشش کی جس پر وہ اپنے آپ پر بھی کابو نہ رکھ سکے اور آبشار کی تیز لہروں میں بہ گئے ڈوبنے والوں میں سے دو کی عمر 38 سال تھی آر سی ایم پی نے بتایا کہ وہ ایڈمنٹن میں رہتے تھے پچیس سالہ انوب کمار اوڈ البرٹا یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے آئے ہوئے طالب علم تھے ان کے چچا ڈاکٹر پرتاب رائے اوڈ 38 سال اور چاچی وینجر اوڈ کی بھی موت ہو گئی لواہے کین کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گمشدہ عزیزوں کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہیں لیکن وہ حکومت اور پاک کے عہدداروں کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مقامات پر نشانیاں لگائیں جہاں لوگوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ونڈ سر اور ایسیکس کے علاقے بھی کرونا بحالی پرگرام کے تحت تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ونڈ سر اور ایسیکس کے علاقے بھی کرونا بحالی پرگرام کے تحت تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اس مرحلے میں باقی رہ جانے والے دگر بڑے کاروبار اور اداروں کو فاعل کیا جائے گا تاہم اس دوران جسمانی فاصلے اور دگر احتیاطی اقدامات پر عمل کرنا لازمی ہوگا پریمیر ڈک فورڈ نے طویل مدتی نیگداش کے وزیر ڈاکٹر میریلی فلیڈن کے حمراہ یہ بھی اعلان کیا کہ ٹونٹو میں نئے ہسپتال کی تعمیر زیرے گوھر ہے ایسا سینٹر بنایا جائے گا جس میں مریضوں کی بڑی پیمانے پر نیگداش کی جا سکے اس حوالے سے حکام نے بتایا کہ یہ سہولت جس میں تین سو بیس بیٹس ہوں گے ہمبر ریور ہسپتال کے فنس سائٹ پر دوہزار اکیس کے آخر تک کھولی جانے کا حدف بنایا جائے گا فورڈ نے ایک بیان میں کہا اگلی دہائی کے دوران تیس ہزار طویل مدتی نگداش کے بیٹس تعمیر کرنے کے اپنے عظم پر عمل پیرا ہیں اپنے سینئرز کو ویٹ لس سے دور کرنے اور جدید کمروں میں جانے میں مدد کے لیے ہمبر ریور ہسپتال اور انفرسٹرکچر اونٹیریو جیسے جدید شراکتداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ انتر ہزار ایک سو اکتیس افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ترے پن لاکھ ساٹھ ہزار تین سو دو ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد دو کروڑ آٹھ لاکھ بیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں سات لاکھ سیتالیس ہزار چار سو چوہتر ہو گئیں امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام موالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک ایک لاکھ انتھر ہزار ایک سو اکتیس افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ترے پن لاکھ ساٹھ ہزار تین سو دو ہو چکی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے موالک کی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چار ہزار دو سو تریسٹھ زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد اکتیس لاکھ ستر ہزار چار سو چوہتر تک جاں پہنچی ہے بہارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسرے نمبر پر پہنچا ہوا ہے جہاں کرونا سے ستالیس ہزار ایک سو انتر ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چوبیس لاکھ ہو گئی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل اموات پندرہ ہزار تین سو چوراسی ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد نو لاکھ ساتھ ہزار ساتھ سو اٹھاون ہو چکی ہے ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبہ سے مجموعی اموات گیارہ ہزار دس ہو چکی ہے جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز پانچ لاکھ پنتر ہزار رپورٹ ہوئے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد انیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ کرونا کے کل کیسز تین لاکھ تین ہزار ساتھ سو ہو گئے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات تین ہزار دو سو انہتر رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ تیرانوے ہزار سنتیس تک جا پہنچی ہے کاملہ ہیریس پہلی سیاہ فارم خاتون ہے جو امریکہ کی نائب صدر کا انتخاب لڑیں گی ان کا اپنا تعلق کیلیفورنیا سے ہے اور ان کی والدہ بھارتی نجات اور والد جیمیکہ میں پیدا ہوئے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائنڈن اور نائب صدارت کی امیدوار کاملہ ہیریس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرم نے امریکہ کو بہت نقصاد پچایا ریاست کیرولیونا کے شہر بلمنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدارتی امیدوار جو بائنڈن نے کہا کہ صدر ٹرم نے امریکہ کو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہے اس موقع پر سینیٹر کاملہ ہیریس نے کہا کہ ان کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کہ وہ امریکہ کی نائب صدر ہوں گی وہ ملک کے لیے کام کرنے کے لیے بھرپور انداز میں تیار ہیں دوسری جانک پائٹ ہاؤس میں بریفنگ دیتے ہوئے صدر ٹرم نے ایک بار پھر نائب صدارت کی امیدوار کاملہ ہیریس کو تنقید کا نشانہ بنایا واضح رہے کہ کاملہ ہیریس پہلے صدارتی امیدوار کی دور میں مقبول شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اس سے قبل وہ ریاست کیلیفورنیا کی اٹرنی جنرل کے عہدے پر تائنات رہ چکی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے